ایک مسلمان ٹینس اسٹار ویم بلیڈن ٹارنمنٹ میں تاریخ رقم کرنے کے قریب ہے تیونس سے تعلق رکھنے والی انس جابر 15 جولائی کو ویم بلیڈن ٹارنمنٹ کی وومن سنگل فائنل میں چیک ریپبلک کی مارکیڑا وانڈرو ووسا کے مقابلہ کریں گے اگر انس جابر فائنل میں کامیابی حاصل کرتی ہیں تو ایک ٹینس گرنڈ سلم ایونٹ جیتنے والی پہلی عرب اور افریقی خاتون ہوں گی اٹھائیس سالہ انس جابر گزشتہ سال بھی ویم بلیڈن کے فائنل میں پہنچی تھی مگر انہیں کازکستان سے تعلق رکھنے والی کلاری ایلینہ راو بیکینہ کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا اس سال انہوں نے ایلینہ راو بیکینہ کو کوٹر فائنل میں شکست دی جبکہ سیمی فائنل میں نمبر دوست ایلینہ سوال انکا کو ہرانے میں بھی کامیاب رہی انس جابی 2022 میں یو ایس اوپن کے فائنل میں بھی پہنچی تھی یعنی کہ یہ ان کا تیسا گرینڈ سلیم فائنل ہوگا انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے خود پر فقر ہے کیونکہ ہو سکتا تھا کہ میں میچ ہار کا گھر واپس جا چکی ہوتی اب انہوں نے بلیڈن کے لیے فیوریٹ ترین تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ اس ٹارنمنٹ کے دوران اب تک وہ زیادہ مشکل حریفوں کو شکست دے چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ فائنل تک پہنچے کے لیے کئی چیمپینز کو شکست دیں اور توقع ہے کہ اس بار میں کامیاب ہو جاؤں گی انس جابر دودارکس میں ایک ویو ٹی اے ٹارنمنٹ جیتنے والی پہلی عرب خاتون کھلاری بنی تھی اور ابھی ٹاپ ٹین کھلاریوں میں شامل ہیں مگر پندرہ جولائی کو ویم لیڈن ٹائٹل چیتنا ان کے کیریئر کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی اب تک وہ مجموعی طور پر چار ویو ٹی اے ٹارنمنٹ جیت چکی ہیں اور ٹینس کے میدان میں کامیابیوں نے انہیں تھیونس میں بہت زیادہ مقبول بنا دیا ہے جائے ان کو وزیر خوشی کی خوشیت سے بھی پہچانا جاتا ہے